ہیلو فرینڈز السلام علیکم ہم نے پاکستان بینن کو شروع کیا ہوا ہے جس کے ہم سیکشن 24 سے لے کر سیکشن 29 تک پڑھیں گے سیکشن 24 میں کہتا ہے جس میں کہتا ہے کہ کوئی بھی پرسن ہے کوئی کام کر رہا ہے جس کی انٹینشن ہے کہ وہ رونگ فول گین کرے گا دوسرے پرسن سے اور اس کو نقصان پہنچائے گا تو یہ ہم کہیں گے کہ اس نے دوسرے کی ہے یعنی بیمانی کی ہے پھر 25 میں کہتا ہے فراڈلینٹلی یعنی کہ فراڈ کرنا کوئی بھی پرسن ہے جو کہ اس کا انٹینشن ہے کہ دوسرے کو فراڈ کرے کسی بھی طرح سے تو وہ فراڈ کے زمرے میں آئے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی انٹینشن ہونی چاہیے انٹینٹ پھر 26 سیکشن کہتا ہے ریزن ٹو بیلیف ریزن ٹو بیلیف یعنی کہ کسی چیز کے اوپر بیلیف کرنا کہ اس میں یہ بات کہتا ہے ہر شہر جو کسی کو کسی چیز کا بیلیف دلاتا ہے تو اس کے پاس کوئی کارز آف ایکشن ہونا چاہیے پھر سیکشن ٹو بیلیف کہتا ہے پراپٹی ان پوزیشن آف وائیف کلرک اور سرونٹ کہتا ہے کسی پرسن کی پراپٹی ہے اگر اس کی وائیف کے پاس ہے کلرک کے پاس ہے یہ سرونٹ کے پاس ہے ان ایک آن اکاؤنٹ آف تیٹ پرسن یعنی کہ آن اکاؤنٹ کا ویڈیوز کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پراپٹی اس کی ہے بلکہ ان کی نہیں ہے وہ ٹیمپرری جو ہے اس کے ہزبینڈ وائیف سرونٹ وائیرا اس کو ٹیمپرری دیکھ رہے ہیں تو مطلب وہ پاسیشن اسی پرسن کی ہے پھر سیکشن ٹوانٹی ایٹ پر آ جاتے ہیں کاؤنٹر فیٹ کہتا ہے کہ کاؤنٹر فیٹ بھی دوکھ ہے کوئی کہتا ہے یعنی کہ جیسے ایک کوئن ہے کوئن کی طرح دوسرا نقلی بنا دیا جائے تو وہ کاؤنٹر فیٹ میں آئے گا یعنی کہ ایک نوٹ ہے نوٹ کا نقلی بنا دیا جائے ڈی ایم سی ہے ڈی ایم سی کے نقلی بنا دیا جائے یعنی کہ اس کی کاپی بنا دیا جائے تو یہ کاؤنٹر فیٹ میں آئے گا کہتا ہے کوئی بھی پرسن ہے اس نے کاؤنٹر فیٹ تب کیا اگر وہ کوئی چیز اسی سے ملتی جلتی ہی بنا دے اور اس کی انٹینشن ہو کہ وہ یہ چیز جب بنائے گا تو وہ دوسرے پرسن کو دھوکھا دے گا اور وہ جانتا بھی ہو کہ اس کے اس پریکٹس سے اس کو دھوکھا ملے گا ایکسپلینیشن میں کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کاؤنڈر فیٹ وغیرہ ہے بلکل اس کی ایکزیکٹ ہی سیم تو سیم کوپی نکلائے کچھ تھوڑا سا ڈیفرنس بھی ہو سکتا ہے ایکسپلینیشن 2 میں کہتا ہے کہ کوئی بھی پرسن ہے جو کہ کوئی چیز مطلب کی کسی ایک چیز کا دوسرا رسیمبل بنائے تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے ڈیسیپشن کی ہے یعنی کہ اس نے دھوکھا دیا ہوا ہے تو وہ کاؤنڈر فیٹ کے زمرے میں ہی آئے گا کہ اس نے یہ کاؤنڈر فیٹ کا اوفینس کیا ہے اور وہ انٹینشن کیا ہے پھر سیکشن 29 کے اندر دیکھ لیتا ہے ڈاکومنٹ کہتا ہے کوئی بھی ڈاکومنٹس ہے یا جو میٹر یا ایکسپریشن کے لئے استعمال کیا گیا ہے یعنی کہ انٹینشن اس میں یہ ہے کہ اگر اس چیز کو لیٹر فگر مارڈ ویرے یوز کیے ہوئے ہیں تو وہ ایزا ایویڈنس کے طور پر آگے استعمال کیے جائیں گے تو کوٹ میں اس کو ایزا ایویڈنس کے لئے استعمال کیے جائیں گے اس کے لیسٹریشن دیکھ لیتے ہیں کہ آرائٹنگ ایکسپریسنگ دا ٹام آف کانٹریک یعنی کانٹریک کے اوپر کچھ چیز لکھی ہوئے آرائٹن فارم تو وہ ایزا ڈاکومنٹ ہو گیا ایزا ایویڈنس آف کانٹریکٹ یعنی کہ کانٹریکٹ کا ایویڈنس ہو گیا اس کو ڈاکومنٹ کے زمعے میں لیا جائے گا کوئی بھی چیک ہے بنک کا تو وہ ڈاکومنٹ ہو گیا پاور فورٹانی کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹس ہو گیا ٹھیک ہے کوئی مائپ ہے پلین بنایا گیا ہے کوئی مائپ یا پلین بہرا ہے جس کو ڈاکومنٹ ایزا ایویڈنس استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ ڈاکومنٹس کے زمرے میں آئے گا امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آگیا ہوگا پلیز میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں مجھے فیڈبیک لازمی لے تھانکیو سو مچ